اور ان دونوں نمازوں کے بعد زہر کے بعد سے لے کر شام تک ذکر و دعا میں مشبول رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبر رحمت کے بالکل پاس کرے ہوئے تھے یہ جبر رحمت ہے قبلہ کی طرف آپ نے اونٹنی کا موں کیا اور سامنے پہاڑی بھی ہے سامنے ہی قبلہ بھی ہے اس پر آپ دعائیں مانگتے رہے ذکر و اذکار میں مشبول رہے اور اس دن آپ نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا کیونکہ آپ حج کر رہے تھے باہر کی دنیا میں جو لوگ ہیں جو حج نہیں کر رہے وہ اس ایک دن کا روزہ رکھیں تو اس کا اتنا سواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے دو سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں گزرے ہوئے سال کے اور آئندہ سال کے لیکن جو حج کر رہا ہے وہ روزہ نہ رکھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ نہیں رکھا ہوا تھا مغرب ہو جائے سورج غروب ہو وہاں آزان ہو جائے لیکن آپ وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں عشاء کے وقت میں یا جب بھی آپ وہاں پہنچیں لیٹ ہو جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں جب پہنچیں وہاں جا کر دو نمازیں وہ پڑھیں اور وہ بھی ایک آزان اور دو اقامتوں کے ساتھ جمع اور قصر یعنی تین فرض مغرب کے اور دو فرض عشاء کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں وطر نہیں پڑھے باقی سفر میں آپ وطر پڑھ لیا کر دے تھے لیکن مزدلفہ میں اس رات آپ نے وطر بھی نہیں پڑھے جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ نے اس بات کو بقاعدہ تصریح کے ساتھ لکھا ہے فجر تک وہاں آرام کریں فجر کی نماز پڑھ کر پھر قبلہ شریف کی طرح موکر کے دعائیں مانگتے رہیں جس وقت سورج نکلنے کے قریب ہو لیکن ابھی نکلا نہ ہو تو وہاں سے روانہ ہو جائیں منا کی طرف اور منا میں جا کر آپ نے سات کنکریاں جمرہ اقبہ کو مارنی ہیں سات کنکریاں جمرہ اقبہ کو کمزور ضعیف اور عورتیں اور بچے یہ اگر آدھی رات کو نکل جائیں مزدلفہ سے تو جائز ہے ان کے لئے جائز ہے کہ آدھی رات کو روانہ ہو جائیں دوسرے لوگ فجر پڑھ کر وہاں سے روانہ ہوں گے لیکن کنکریاں جو ہیں سات کنکریاں آپ مزدلفہ سے لے سکتے ہیں سات وہاں سے لے لیں ٹھائلیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کئی لوگ جاتے ہی پہلے کنکریاں کٹھی کرنا شروع کر جاتے ہیں کہ کنکریاں کٹھی کر لو بعد میں کہیں یہ ختم نہ ہو جائے اللہ کا کرنا ایسا ہے اللہ کی نعمت ایسی ہے کہ صدیوں سے ہزاروں سالوں سے حج ہوتا رہا ہے لوگ وہاں سے کنکریاں لے رہے ہیں آج بھی ہر سال ملینز حاجیوں کو وہاں سے کنکریاں مل جاتی ہیں تو وہاں سے کنکریاں لے لیں سات لے لیں زیادہ ملتی ہیں تو بھی لے لیں بعض لوگ تو وہاں رفاہ آمہ کے کام میں لگ جاتے ہیں وہاں سے بوری کنکریاں کی اٹھائی ہوئی ہے اور پھر لوگوں میں ڈنیشن چل رہا ہے یہ مرے پاس زیادہ ہیں کتنی چاہیے کوئی حرج نہیں لیکن یہ کہ آتے ہی پہلا کام یہ کریں کہ نمازیں پڑھیں دو پہلے کنکریاں چننے نہ لگ جائیں پہلے نمازیں پڑھیں آرام کریں فجر پڑھیں فجر کے بعد کنکریاں چننے کا جو اصل وقت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھ کر کنکریاں جو ہے وہ چننے کے لئے اپنے کسی ساتھی کو کہا تھا کنکریاں لے کر یہاں سے سورج نکلنے کے قریب آپ منا کی طرف روانہ ہو جائیں اور اب ساتھ کنکریاں صرف ایک جمرے کو جمرہ اقبہ جو ہے بڑے جمرے کو ایک کو ساتھ کنکریاں ایک ایک کر کے ایک کنکری لیں بسم اللہ اللہ اکبر ایک کنکری ماریں اور یہ نہ تو کسی کے سر میں راستے میں لگنی چاہیے نہ کسی کے کندے پر بلکہ وہ جمرے کا وہ جو درمیان میں ستون ہے وہ کنکری ستون کو لگے یا کم از کم جو اس کا حوز ہے اس حوز کے اندر گرے یہ شرط ہے اگر آپ کو پتا چل گیا کہ میری سامنے والے ایک آدمی کے سر پر لگ کر واپس آگئی ہے تو اس کو اجتہمال نہ کریں اس کو کاؤنٹ نہ کریں بلکہ اس کی جگہ ایک کنکری اور ماریں اس کا معنی یہ بھی ہوا کہ احتیاطاً آپ صرف ساتھ لے کر نہیں بلکہ مٹھی میں دس بارہ رکھ لیں تاکہ ساتھ مار لیں گے باقی واپس آ جائیں گے وہاں چھینٹا کوئی نہیں کسی سے تو اس طرح ایک کر کے ساتھ کنکریاں ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جائیں اور ساتھ کنکریاں ماریں اور پھر آپ اپنے خیمے کی طرف روانہ ہو جائیں وہاں جا کر اپنا جانور زبا کریں اپنے بال کٹوائیں احرام اتاریں خوشبو وغیرہ لگائیں اور دس تاریخ کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توافہ افاظہ بھی کر لیا تھا جس آدمی نے حج مفرد کا احرام باندھا ہوا ہے جس کی تفصیل ہم ذکر کر رہے ہیں اس آدمی کے لیے چونکہ یہ پہلے صحیح کر چکا ہے اس کے لیے آج صرف تواف کر لینا کافی ہے اس کے لیے دوبارہ صحیح کرنا ضروری نہیں ہے کرے تو سواب نہ کرے تو کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے ایک تواف اور ایک صحیح کفایت کر جاتے ہیں پہلا اس کا تواف شمار ہوگا تواف قدوم اور صحیح جو ہے وہ حج کی جگہ کفایت کر جائے گی آج تواف افاظہ کرنا سب کے لیے ضروری ہے وہ چاہے کسی بھی قسم کا حج کر رہا ہو یہاں سے چار کام دس تاریخ کو کرنے ہیں ان کی ترتیب یہ ہے جمرہ اکبا کی رمی نمبر دو جانور زبا کرنا نمبر تین بال کھٹوانا نمبر چار تواف افاظہ کرنا یہ اسی ترتیب سے کریں سنت یہ ہے لیکن اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی بات نہیں رمی کرنے کے لیے پہلی تاریخ جو دس تاریخ ہے یہ ہے سورج نکلنے کے بعد اور جو باقی تین دن ہے یا دو دن ہے گیارہ بارہ اور تیرہ یا گیارہ اور بارہ ان دو دنوں میں زہر سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں ہے ان دو دنوں میں زوالِ افتاب کے بعد زہر کی نماز پڑھ کے رمی کریں پھر چاہے شام ہو جائے دکم پیل میں رش میں ابھی تو الحمدللہ بڑا زبردست انتظام ہوتے آ رہا ہے پانچ منزلہ زبردست جمرات جو ہیں وہ بن رہے ہیں جن میں سے میں نے خیال ہے دو منزلیں اس مرتبہ کام کریں گی اور تین منزلیں جو ہیں وہ اگلے سال تک انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی ائر کنڈیشن بہترین نظام جو ہے وہ بن رہا ہے بہرحال رہش ہوتا ہے راستوں میں رش ہے اپنی مصروفیات بھی ہیں اگر شام کے بعد بھی رمی کر لیں گے تو جائز ہے صحابی نے کہا رمینا بادا نمسینا ہم نے تو شام ہو جانے کے بعد جا کے رمی کی تو آپ نے فرمایا لا حرج کوئی حرج نہیں کسی نے کہا کہ ہم نے بال پہلے مندوا لی یہ قربانی باد میں کی کسی نے قربانی پہلے کر لی بال باد میں مندواے آپ نے فرمایا لا حرج لا حرج کوئی حرج نہیں ہے چار کام سنت کے مطابق اس ترتیب سے کریں آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس طرح یہ چار کام کر کے منامیں رک جائیں اور یہ دو راتیں یا تین راتیں منامیں گزارنا واجب ہے اگر کسی کا یہ واجب چھوٹ جائے تو اس پر قربانی ہے دم ہے اور ان دنوں میں آپ چاہیں تو مکہ آ جائے اگر ضرورت کے تیاد کوئی جدہ بھی چلا جائے تو کوئی بات نہیں لیکن ان راتوں کو لازم واپس پہنچیں منامیں یہ راتیں گزاریں اور اگر منامیں جگہ نہ ملے ایک مسئلہ یہاں یہ بھی حل ہوتا جائے کہ منامیں جگہ نہ ملے آپ کا خیمہ اچبل آکھ میں ہے جیسا کہ جالیات والوں کا اچبل آکھ میں ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے اچبل آکھ میں ہے اگر منامیں جگہ نہیں ملتی اچبل آکھ میں آپ دیرہ لگاتے ہیں علامہ ابن عسیمین رحمت اللہ علیہ علامہ ابن باز اور سعودی دارل افتا کا فتوہ یہ ہے کہ منامیں کے خیموں کے ساتھ جڑتے ہوئے آگے جتنے خیمیں لگ جائیں ان میں آپ رات گزار لیں تو کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے اور یہ خیمیں اب مزدلفہ کے اندر چلے گئے لیکن آپ کے لئے یہ مناہ کا کام دیں گے اور رات جو ہے وہ مزدلفہ میں کہیں گزار لیں رات کا تو تھوڑا سا وقت جو ہوگا وہ مزدلفہ میں گزاریں بہرحال کچھ لوگ اس وقت وہاں سے اٹھ کر مناہ کے اصل حصہ میں آ جاتے ہیں اور وہاں آ کر راستے بند کر دیتے ہیں لوگوں کے لئے پریشانی کا باعث بنتے ہیں اس کی ضرورت نہیں اگر کوئی اچھی جگہ مل جائے آرام سے کہیں لوگوں کو عذیت پہنچائے بغیر کہیں بیٹھ سکتے ہیں مناہ میں آ جائیں کوئی حرج نہیں لیکن یہ کہ سڑک کو بند کر دیں راستوں کو بند کر دیں ساتھ میں لوگ ٹینٹوں میں جو موجود ہیں ان کو پریشان کریں اس کی بجائے پھر آپ اپنے خیمے میں رہیں تو وہی زیادہ بہتر ہے اس طرح آپ دو دن یا تین دن کی رمی کر کے اگر بارہ تاریخ کو مغرب سے پہلے مناہ سے نکل جائیں تو جائز نکل جائیں اگر تقوی کے ساتھ تیسرا دن بھی رہیں تو کوئی حرج نہیں یہ نہ ہو کہ تیسرا دن رہیں اور دل میں کوئی غصہ ہے کوئی اور ہے آپ اس میں لڑتے جگرتے گزاریں تقوی کے ساتھ پریزگاری کے ساتھ تیسرا دن بھی وہاں رہیں اگر تین دن کی رمی کر کے نکلتے ہیں تو یہ زیادہ کاری سواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ بارہ اور تیرہ کی رمی کی اور وہی سنت ہے وہی افضل ہے لیکن جائز ہے کہ بارہ کو آپ مغرب سے پہلے نکل آئے اگر وہی ہیں اور مغرب ہو گئی سورج غروب ہو گیا ابھی آپ اپنے خیمے میں ہی ہیں تو پھر رات بھی وہی گزاریں اگلا آدھا دن بھی وہی گزاریں اور سورج ڈلنے کے بعد زہر کے بعد رمی کر کے سنت کے مطابق وہاں سے نکلیں منا سے مکہ آگئے اب آپ ایک دن رہیں دو دن رہیں فوراں نکلنا چاہیں تو توافی ودا کریں توافی ودا میں تواف کا طریقہ وہی ہے جو پہلے ہے لیکن اس میں نہ احرام ہے نہ اس میں ازتباہ ہے نہ اس میں صحیح ہے نہ اس میں رمل ہے یہ بالکل سادہ لباس سے سارچہ کر لگائیں دو رکھتے پڑیں آپ فارغ ہیں آپ کا حج مکمل ہوتا ہے اور اگر آپ نے حجِ قرآن کرنا ہے یہ تو حجِ مفرد کی تفصیلات ہوگئیں حجِ قرآن کرنا ہے تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے مختصر سا فرق یہ ہے کہ میکات پر آپ کیا کہیں گے اللہم لبیکا بالحج والعمرہ پہلے مفرد کے لئے کہا تھا اللہم لبیکا بالحج یا لبیکا حجن اب کہنا ہے لبیکا حجن وعمرہ یا کہیں اللہم لبیکا بالحج بلعمرہ اے اللہ میں دونوں کرنے جا رہا ہوں اکٹھے تمتو والوں کا ذکر رات میں نے تفصیل سے کیا تھا وہاں ہے میکات سے کہیں اللہم لبیکا بالعمرہ اور آٹھ تاریخ کو جب احرام بانیں گے تو کہیں گے اللہم لبیکا بالحج دو الگ الگ جگہ لیکن مفرد والوں کا چونکہ مکہ میں کوئی نیت کرنا ہوتا ہی نہیں مفرد ہے اللہم لبیکا بالحج میکات سے اور قرآن ہے تو اللہم لبیکا بالحج والعمرہ بھی میکات سے یہ اسی طرح جا کے پورا عمرے کے جو مسائل ہیں وہ پورا کرے اور جس وقت مروہ سے باہر نکلے تو یہ اپنے بال نہ کٹوائے اور اپنا احرام نہ کھولے آگے جتنے بھی دن ہیں آٹھ تاریخ تک یہ اسی طرح احرام کی حالت میں رہے مفرد والا بھی اور قرآن والا بھی اور یہ آٹھ تاریخ کو جا کر نئے سرے سے مسجد حرام سے ہیں یا جس جگہ بھی یہ رکے ہوئے ہیں وہاں سے یہ سیدھا مو کر لیں منا کی طرف اب آپ کو اللہم لبیکا بالحج کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آپ حج کا احرام وہاں سے باندھ کر آئے ہیں عمرہ اس میں شامل ہے اللہم لبیکا بالحج یا اللہم لبیکا بالحج والعمرہ یہ صرف آٹھ تاریخ کو منا جانے کی سنت پوری کریں پہلے مقیم رہیں مکہ میں باجمات نمازیں ادا کریں حرم شریف میں کوشش کریں کہ باجمات نمازیں ہوں اور آٹھ تاریخ کو منا روانہ ہو کر جس طرح باقی سارے لوگ کرتے ہیں تمتو والے کریں گے مفرد والے کریں گے اسی طرح کران والے بھی کریں گے اسی طرح اگلے دن عرفات جائیں گے وہاں سے مزدلفہ آئیں گے وہاں سے واپس منا جمرہ کے لئے آئیں گے رمی کے لئے آئیں گے اور یہاں رمی جمرہ اقبہ کے بعد جو چار کام کرنے مسنون ہیں یہ بھی اسی طرح چار کام کریں گے کران والے بھی مفرد والے بھی تمتو والے بھی البتہ یہاں سے آگے جو سلسلہ ہے پہلے مکات پر نیت میں فرق ہے اور آگے آکے تواف کے بعد صحیح میں فرق ہے تواف تو سارے کریں گے مفرد والا بھی کرے گا اور تمتو والا بھی کرے گا اور کران والا بھی کرے گا لیکن تواف کے بعد جو صحیح ہے وہ تمتو والے کے لیے واجب ہے تمتو والے کے لیے یہ رکن ہے ضروری ہے لیکن اگر مفرد والے نے اور قرآن والے نے پہلے صحیح کر لی ہے مفرد والے کے لیے چونکہ صرف توافع قدوم تھا اگر اس وقت وہ صحیح بھی کر لیتا ہے تو اس کی صحیح یہ کافی ہو گئی اور جو قرآن والا ہے اس نے عمرے کے ساتھ جو صحیح کی ہے اب چونکہ اس نے حرام کھولا ہی نہیں اب تک اس کی بھی یہ صحیح کافی ہے دو مرتبہ صحیح ہے تمتو والے کے لیے تمتو والے دو صحیح ضرور کریں گے قرآن والا اور مفرد والا صرف ایک صحیح کر لیں جو ان کی عمرے کے ساتھ ہوئی ہے دس تاریخ کو یا جب بھی یہ توافع افادہ کرتے ہیں صرف توافع افادہ کریں اور اس کے بعد یہ فارغ ہیں اس کے بعد منا کے مسائل جہاں وہ بلکل اسی طرح ہیں جس طرح کے پہلے ذکر کیے ہیں اس طرح آپ کا حج تمتو قرآن اور مفرد تینوں جو ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں اور انشاءاللہ سنت کے مطابق یہی طریقہ اکار ہیں رہا مسئلہ زیارت مدینہ منورہ کا یا زیارت مسجد نبوی کا تو وہ رواہ جائز ہے البتہ حج کے مناسق جو ہیں وہ مکہ میں مکمل ہو جاتے ہیں بعض لوگ مدینہ کو اس انداز سے ساتھ جوڑتے ہیں کہ گویا مدینہ میں گئے نہیں تو حج نہیں ہوگا ایسا نہیں حج مکمل ہو جاتا ہے مکہ میں اللہ نے توفیق دی پہلے بعد میں کسی بھی موقع پر مسجد نبوی کی نیت کر کے مدینہ منورہ جانا چاہیے بعض لوگ روزہ رسول یا قبر نبوی کی نیت سے جاتے ہیں فرق کوئی نہیں وہاں جانے کی نیت کرنا صرف مسجد نبوی کی جائز ہے اب جب مسجد نبوی میں جائیں گے تو روزہ رسول یا قبر رسول پر بھی پہنچیں گے وہ تو سیدھی سی بات لیکن اگر باہر سے نیت کر کے جائیں قبر رسول کی تو یہ سفر نجائز ہو جائے گا کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح حدیث میں صحیح سنر سے ثابت حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہم آتے ہیں لا تشد الرحالو الا الا سلاسات مساجد تین مسجدوں کے سوا کسی طرف نیت سواب کی لے کر سفر کرنا جائز نہیں ہے وہ تین مسجدیں یہی ہیں مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصا مسجد نبوی کی نیت سے جائیں مسجد میں داخل ہو جائیں دو رکھتے تحیت المسجد کی پڑھیں وہاں حاضری دے کر سلام کہیں اسلام علیکم یا رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یا عبا بکر شدیق ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یا عمر ورحمت اللہ وبرکاتہ اس انداز سے مختصر سلام کہیں چلتے چلتے وہاں رش نہ بنائیں بیڑ نہ بنائیں وہاں رکھ کر لوگوں کو پریشان نہ کریں آپ کے وہاں رکھنے کے نتیجہ میں اگر رش بنا اور شور اٹھا تو قبر نبوی مقام نبوت کی توہین ہوگی اور یہ گناہ آپ کے سر آئے گا آرام سے چلتے چلتے سلام کر کے وہاں سے نکل جانا چاہیے رکھ کر رش کا باعث نہیں بننا چاہیے بعض لوگ وہاں کھڑے ہو کر کتابیں نکال کر جس طرح حج کی تواف کی ساتھ سعی کی ساتھ ہر چکر کے لگ لگ دعا لکھی ہے ایسے ہی یہاں کچھ خاص عداب اور کچھ خاص دعائیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ملتی ہیں ان دعاوں کے چکر میں نہ آئیں آپ وہاں سلام کہیں آگے گزر جائیں جہاں بھی جاہیں کھڑے ہو کر کبلہ روح ہو کر دعا مانگیں قبر رسول کی طرف مو کر کے دعا مانگنا جائز نہیں ہے بلکہ دعا مانگیں تو اللہ کے گھر کی طرف دعا کریں اللہ کے گھر کی طرف مو کر کے بہرحال عداب کے ساتھ اچھے طریقہ سے مسجد نبوی سے فارغ ہو کر نکلیں یہاں آپ کو ایک دن دو دن چار دن مہینہ جتنا میں رکھنا چاہیں رکھیں چالیس نمازیں پڑھیں چار سو پڑھیں لیکن چالیس کے عدد پر اڑ جانا کہ جب تک چالیس نہیں ہوں گی پتہ نہیں حج نہیں ہوگا یہ غلط بات جس روایت میں چالیس نمازیں مسجد نبوی میں پڑھنے کا ذکر ملتا ہے وہ روایت ضعیف ہے وہ قابل عمل نہیں ہے آپ کو چالیس انتالیس پنتالیس پندرہ دس پانچ ایک صرف نماز یا دو رکھتے ہیں تحجیت المسجد کی اتنا ہی موقع ملتا ہے پڑھ کے آجائیں جل میں کوئی تشویش نہ رکھیں لیکن جتنا عرصہ زیادہ ٹھہرتے ہیں ٹھہرے کوئی حرج نہیں ہے مقدس مقام ہے مقدس جگہ ہے ایک نماز پڑھنے کا سواب ایک ہزار نماز کے برابر ہے اور ایک ضعیف رضیعت میں پچاس ہزار بھی آتا ہے تو یہاں باہر جو تو مقامات مقدسہ ہیں یا زیارتیں زیارتیں ہیں جنہیں ہمارے لوگ دیکھنا یا وہاں جانا فرض سمجھتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں اگر ہو سکے تو مسجد قبع پڑھ لیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارمایہ کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کرے اپنے گھر سے مراد اپنا کمرہ ہے مسجد نبوی ہے جہاں کوئی رکا ہوا ہے وہاں سے وضو کر کے مسجد قبع میں جائے وہاں جا کر کوئی نماز پڑھ لے چاہے دو رکھتے ہی کیوں نہ ہوتا یت المسجد کی اللہ رب العزت اسے پورے عمرے کا سواب عطا کرتا ہے اگر مدینہ منورہ میں جائیں تو مسجد قبع کی ایک نماز عمرے کا سواب رکھتی ہے اس کی زیارت کر لیں دو رکھتے پڑھ لیں اور شہدہ احد ان کی زیارت کر لیں وہاں دعا مانگ لیں جو قبرستان میں مانگنے کی دعا ہے اور وہاں بھی سامنے گیٹ پر بڑا سارا بور لگا ہوا ہے جس کے اوپر دعا لکھی ہوئی ہے وہ دیکھ کے پڑھ لیں زبانی اگر یاد نہ ہو اور ساتھ ہی مسجد نبوی کے بالکل قریب جنت البقی یا بقی الغرقد ہے وہاں بھی دعا مانگنا جائز ہے رواہ ہے وہاں بھی دعا مانگیں البتہ کچھ لوگ وہاں سے خاک شفا اٹھانے کے چکر میں ہوتے ہیں مٹی کٹھی کرنے کے لیے یہ کے لیے وہ کے لیے آج کل انہوں نے بڑے تعلے لگا رکھے ہیں وہ مٹی ویسے اٹھانے بھی نہیں دیتے بہنحال وہ ساری فالتو باتیں ہیں وہاں دعا کریں قبرستان والوں کے لیے اور ان کے لیے جو دعا مسنون اور ثابت ہے وہ دعا کریں اور واپس آ جائیں ان دو تین جگہوں کے سوا کسی دوسری جگہ پہ جانا نماز پڑھنا کتان کوئی سواب کا ذریعہ نہیں ہے ہمارے لوگ مسجد عمر جا رہے ہیں دو رکھتے ہیں مسجد عائشہ دو رکھتے ہیں مسجد بلال دو رکھتے ہیں مسجد فلان دو رکھتے ہیں یہ جو سبہ مساجد ہیں ان کے لیے یہ ہماری دو دو رکھتے ہیں اور ضرور حاضری جو ہے وہ ثابت نہیں ہے اسی طرح اور بھی کے جگہیں ہیسی ہو سکتی ہیں بہرحال اس انداز سے مسنون طریقہ سے اپنا حج کریں تاکہ اللہ رب العزت اسے حج مبرور بنائے اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مسنون طریقہ سے حج کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنی حد تک میں نے جو مطالقہ مسائل تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہیں ہو سکتا ہے کہ چیز میرے ذہن میں نہ رہی ہو یا آپ کی کوئی ضرورت کی چیز ہے تو آپ آپ وہ پوچھ سکتے ہیں گروپ کے انتظار میں یعنی اپنا گروپ آئے اور اس کے ساتھ ہی مل کر سارے ایک آواز میں دعائیں مانگیں یہ ثابت نہیں ہے کئی لوگ اپنا ایک معلم لیے پھر رہے ہیں وہ جو کچھ معلم کہہ رہا ہے وہی پیچھے پیچھے وہ بھی کہتے جا رہے ہیں پیسے کی باتیں ہیں لوگوں نے ہر کام میں اجارہ داری شروع کی ہوئی ہے اصل بات یہی ہے کہ جو آپ کے دل میں ہیں وہ مانگیں اس جگہ بیت اللہ رکنے یمانی سے لے کر حجرِ اسود تک یہاں ایک دعا ہے ربنا ربنا آتے نا فی دنیا یہ دعا مانگیں جہاں جہاں دعائیں میں نے دو چار دعائیں کل ذکر کی ہیں یہ دعائیں مانگیں اس کے علاوہ جو جی میں آئے مانگیں ایک آدمی کو اولاد کی ضرورت ہے اور وہ سامنے والا کچھ اور پڑھ رہا ہے کتاب میں کچھ اور لکھا ہوا ہے وہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا تو اس کے پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا اپنی حاجت مانگیں کسی کو نوکری چاہیے کسی کو روزی چاہیے روٹی چاہیے کسی کو بیٹا چاہیے کسی کو بیٹی چاہیے کسی کو دونوں چاہیے جس کو جو چاہیے کسی کو بیماری کی شفاہ چاہیے اپنے اپنی طلب اپنے اپنے دوست و احباب کے مطالبے کے مطابق دعائیں مانگیں یہ کہ جو لکھا ہوا پڑھتے جا رہے ہیں پتہ نہیں اس میں مانگا کیا جا رہا ہے ایسی دعا کا فائدہ کیا ہوگا ہر زبان میں مانگیں عربی زبان میں مانگیں فارسی میں مانگیں اردو میں مانگیں ہندی سندھی پنجابی بلوچی کسی زبان میں مانگیں تلگو بھی ٹھیک ہے تلگو بھی اللہ کو آتی ہے سب جو انڈیا سے پاکسن سے باہر سے لوگ آتے ہیں وہ تقریباً اکیس میں باویس روز کے بعد مینہ میں جانے کا موقع ملتا ہے تو وہ کیا مکمل نماز پڑھیں یا پھر قصر کریں کیونکہ وہاں جو ٹریننگ جاتی ہیں کہ مکمل پڑھنا ہے نہیں اگر وہ اکیس بائیس دن کے بعد مینہ کی طرف جاتے ہیں باقی سارا عرصہ مکہ میں ہی رہتے ہیں تو وہ مکمل نماز پڑھیں با جماعت نمازیں ادا کریں لیکن جب مینہ میں جائیں گے تو مینہ میں چونکہ مسنون یہ ہے کہ وہاں قصر کر کے پڑھیں مکہ میں مکمل پڑھتے رہے جب مینہ میں جائیں گے تو مکمل کریں جو اکیس بائیس دن مکہ میں رکھیں لیکن اگر کوئی آدمی پانچ چار دن یہاں رکھتا ہے پھر کہیں مدینہ منورہ چلا گیا وہاں پانچ چار دن رکھا پھر کہیں مکہ آ گیا تو ظاہر ہے کہ وہ تو سب جگہ پر پوری نماز نہیں بلکہ قصر نماز پڑھتا رہے گا یہاں علماء سعودی عرب کا دارال افتاق کا فتوہ یہ ہے کہ اگر کسی نے چار دن سے زیادہ اکٹھے کہیں رہنا ہے تو وہ پوری نماز شروع کر دے لیکن منا مزدلفہ اور عرفات ان تینوں جگہ پر نمازوں کا قصر کرنا یہ سفر کے لیے نہیں بلکہ یہ مناسق حج کا حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہی کیا ہمیں وہاں وہی کرنا ہے وہاں سے بخواہدہ پاکوہن سے یہ تعلیم دے کے بھیجتے ہیں کہ وہاں آپ کو کچھ وہابی لوگ کہیں گے کہ قصر کرو تم نے وہاں پوری پڑھنی ہے ان کو اچھی طرح جمع کے ٹائٹ کر کے بھیجتے ہیں بلکہ کئی لوگ تو ساتھ ہی آ جاتے ہیں کہ چلے ہم جمعاتیں خود کرائیں گے ہمارا انتظام کر لو حج بدل اور لوگوں سے پیسے کٹھے کر کے لوگوں کی نمازیں خراب کرنے کے لیے وہاں آ جاتے ہیں یہاں سنت رسول کے مطابق قصر نماز کر کے پڑھنا ضروری ہے منا مزدلفہ اور عرفات رہا معاملہ مسجد نبوی کا باج مار نمازیں تو ہوں گی ہی پوری کیونکہ وہ تو مقامی آئیمہ پڑھاتے ہیں لیکن اگر کبھی اکیلے پڑھنے پڑھ جائے آدمی صرف دو تین چار دن کے لیے رکا ہے وہ قصر کرے تو وہ جائز ہے نہیں تو اگر زیادہ عرصہ رہتا ہے تو وہ پوری نمازیں پڑھے چاہے اکیلہ پڑھے چاہے کسی کے ساتھ پڑھے جہاں تک توافِ قدوم کا تعلق ہے اس سلام ارض یہ ہے کہ جس آدمی نے حج مفرد کرنا ہے حج مفرد ذہن میں رکھیں وہ جب مکہ میں آتا ہے تو چونکہ اس کا توافِ افاظہ اور ایک مرتبہ صحیح کرنا اس کے لیے واجب ہے بس اب جو آتے ہی اس نے تواف کیا ہے یہ اس کا توافِ قدوم ہے یعنی مراد یہ کہ مکہ پہنچنے کا تواف یہ نفل شمار ہوگا اور دس تاریخ کو یا گیارہ بارہ کو جو آ کر کرے گا وہ توافِ افاظہ ہے اسی کا نام توافِ حج ہے اسی کا نام توافِ زیارت ہے وہ چونکہ حج کا رکنِ آزم ہے لہٰذا یہ اس کے لیے پہلا تواف جو ہے وہ توافِ قدوم ہوگا کر لے تو ٹھیک ہے نہ کرے تو سیدھا وہ منا جا سکتا ہے سیدھا عرفات جا سکتا ہے یہ ہے توافِ قدوم یعنی جس پر وہ تواف ضروری نہیں وہ کر لے تو یہ صرف قدوم کا ہو گیا کہ مکہ آنے کا اس کے لیے یہ تواف ہے باقی جو عمرے صرف عمرے والا ہے اس کا قدوم یہ نہیں ہوتا بلکہ وہ عمرے کا تواف ہوتا ہے تمتو والے کا عمرے کا تواف ہوگا اور کران والے کا بھی یہ عمرے کا تواف ہوگا اور اگر ساتھ ہی کران والا صحیح بھی کر لیتا ہے مفرد والا صحیح بھی کر لیتا ہے تو ان کو دس گیارہ بارہ کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن تمتو والا ہیں تو اس کو اس وقت بھی صحیح کرنے ہوگی دو صحیح اور دو تواف تمتو کے لیے ضروری ہے اور کربانی بھی تمتو والے کے لیے واجب ہے اسی طرح قرآن والے کے لیے بھی واجب ہے مفرد والے کے لیے کربانی نہیں ہے کوئی بھی جس کو تواف قدوم کا موقع نہیں ملتا معنی یہ ہے کہ وہ فرض واجب نہیں ہے وہ سنت ہے سواب ہے نفل ہے اگر وہ سیدھا منا جاتا ہے جائز ہے حتیٰ کہ اگر کوئی آٹھ تاریخ کو نو کی رات کو منا پہنچ ہی نہیں سکتا نو کو سیدھا وہ عرفات بھی چلا جائے تو اس کا حج مکمل کیونکہ یہ نو آٹھ کی درمیانی رات جو ہے وہ میں نے ارز کیا کہ وہ سنت ہے اگر پہنچ جائے تو سنت پہ عمل ہو گیا سواب ہو گیا نہیں پہنچا تو اس کا حج پھر بھی مکمل ہوگا فرمائی سب سے افضل ترین حج جو ہے وہ رات میں نے وہاں دلائل ذکر کیا بات ایک ہی بار بار دہراتے ہوئے بھی رہی صحیح رہا تھا بلکہ بہت سارا دہرایا گیا کیونکہ وہ سارے حج کے مسائل ایک جیسے ہیں تینوں حج کے جو شکلیں ہیں یا قسمیں ہیں ان میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرآن کیا لیکن آپ نے فرمایا کہ جو قرآن کی مشکلات ہیں اگر مجھے ان مشکلات کا پہلے پتہ ہوتا تو میں قرآن نہ کرتا بلکہ میں اپنے ساتھ قربانی بھی نہ لاتا یہاں سے سارا کچھ کر لیتا اور عمرہ کر کے احرام کھول دیتا اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا معنی یہ ہوا کہ خواہش فرمائی آپ نے تمتو کرنے کی جو صحابی قربانی ساتھ نہیں لائے ہوئے تھے لیکن انہوں نے نیت یہ کر لی تھی کہ ہم وہ حج کر رہے ہیں جو ہمارے نبی کر رہے ہیں حج قرآن کر رہے ہیں ان کو آپ نے فرمایا کہ صحیح کر کے بال مندواؤ احرام کھول دو اور اپنی حج قرآن کی نیت کو فسخ کر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر دے کر بقاعدہ حکم دے کر ان لوگوں سے تمتو کروایا لہٰذا اس کے بعد سے لے کر ہمارے لیے جو حج تمتو ہے وہ سب سے افضل اور ثواب کے اعتبار سے پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر قرآن اور تیسرے نمبر پر حج مفرد یہ ثواب کے درجات ہیں لیکن صحیح تینوں ہیں تینوں میں سے کوئی بھی کر لے جائز ہے بعض آئیمہ نے یہ کہا ہے کہ حج تمتو اور قرآن مکہ والوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان کے لیے صرف حج مفرد ہے جبکہ ایک امام نے یہ بات کہی اور باقی تین اماموں نے اور تمام علماء امت نے یہ کہا کہ تینوں میں سے کوئی بھی جس حج کی نکت کر لے اس کا وہی حج صحیح ہے اور جائز ہے جہاں تک بالوں کے کاٹنے کے سلسلہ میں ہیں کہ بالوں کو کاٹنے کی سنت یہاں یا اس کی تشریح کیا ہے جس وقت منا سے آپ مروہ سے باہر نکلتے ہیں عمرے کی صحیح مکمل کر کے باہر نکلتے ہیں تو دو شکلیں ہیں اگر حج کو ابھی کچھ وقت باقی ہے بال تھوڑے بہت نکل آئیں گے تو گنجہ کروائیں بال سارے منڈوالے سر منڈوانا افضل ہے اور بالوں کو چھوٹا کروانا جائز ہے اگر کسی کے ایک انگلی برابر لمبے بال ہے وہ مثلاً آدھے کٹا لیتا ہے لیکن وہ آدھے دو ریال والی کینچی سے نہیں وہ سامنے جو پانچ ساتھ والے ہیں نا ان سے جا کر یا تو پورے سر کے چھوٹے کروائیں یا پورے سر کے نکلوائیں یہ جو کینچی مار کر صرف نکل جاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے وہ سنت کی خلاف ورزی ہے یا گنجہ کروائیں یا پھر چھوٹے کروائیں چھوٹے کروائیں تو پورے سر کے چھوٹے کروائیں یہ نہ ہو کہ تھوڑے سے بال کٹوا کر یہاں سے نکل جائیں یہ اور جہاں تک تعلق ہے دستاریخ کا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو ٹوکن لیا ہوا ہے اب پتہ نہیں وہ قربانی کب کریں گے کچھ لوگوں کو وہ کیا بھی دیتے ہیں نو بجے دس بجے اتنے بجے آپ لوگ کر لینا اصل بات یہ ہے کہ انہیں خود معلوم نہیں کہ ان کی قربانی ہم کب زبا کریں گے وہ کسی کو ٹائم کیا دے سکتے ہیں یہ تو ایسے ایک دل کو خوش کرنے کے لیے غالب یہی خیال اچھا ہے والی بات ہے بہتر یہ ہے کہ آپ جس نے قربانی کے لیے کسی کو ذمہ داری وقالت دے رکھی ہے وہ کنکریاں مارے بال کٹوائے اور احرام کھولے اور جا کر توافع افاظہ ہے وہ ادا کرے وہ یہ انتظار نہ کرے کہ پتہ نہیں میری قربانی ہوئی یا نہ ہوئی جب بھی وہ کریں گے وہ ہو جائے گی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہابی کہتا ہے کہ میں نے بال پہلے کٹوائے قربانی بعد میں کی آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں تو یہ بات کیا ہماری سمجھ میں نہیں آتی آپ نے اجازت دے دی کہ کام مسنون طریقہ سے کرنے یہی ہیں لیکن آپ جو کام چاہیں پہلے کر لیں آگے پیچھے ہو جائے حرج کوئی نہیں لیکن سنت کے مطابق ہو جائے تو سواف زیادہ ہو جائے گی توافع افاظہ کا مسنون وقت دستاریخ کو ہے لیکن اگر کسی نے کسی عذر کے تحت کسی مجبوری کے تحت گیارہ کو کیا بارہ کو کیا تیرہ کو کیا آخر ذلحج تک لیٹ ہوتا گیا کوئی بیمار ہو گیا خاتون ہے حیز آ گیا اب ظاہر ہے کہ وہ تو اس دن نہیں کر سکتی جب فارغ ہو کر غسل کر کے کرے گی اس کے لئے گنجائش موجود ہے حاجیوں کے لئے عید کی نماز ہے نہیں ان کا رمی کرنا جمرہ اقبہ کو باہر کے لوگوں کے عید کے قائم مقام ہے وہ جا کر جب رمی کرتے ہیں وہ ہی باہر جو ہے وہ عید کا ہوتا ہے ان کا وہی وقت اور وہی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر وہاں عید نہیں پڑی آپ نے منا میں عید کی نماز نہیں گزاری لہٰذا عید کی نماز ہوگی مسجد حرام میں ہوگی جو مکہ والے ہیں وہ پڑھیں گے جو حاجی نہیں ہیں وہ پڑھیں گے اگر کوئی آ جاتا ہے مکہ میں پڑھ لیتا ہے تو کوئی منا والوں پر عید واجب پڑھنا ضروری نہیں ہے رمی جمرات کے لیے کسی کا وکیل بننا اس میں محرم ہونا ضروری نہیں کیونکہ کنکری پکڑنا ہے وہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہی محرم عورت ہے وہاں اگر وہ بات سمجھی جائے تو پھر تو وہاں تو محرم کو بھی ہاتھ لگانا جب تک آدمی احرام میں ہو منع ہے لیکن یہ چونکہ معاملہ ہے کنکریوں کا کوئی بھی کسی کی ذمہ داری لے کر مار کے آجے لیکن ایسا نہ ہو کہ مجھے کچھ تن پہلے کسی نے بتایا کہ میرے ساتھ کوئی چار چھے لوگ تھے بوڑے پاکستان سے بزرگائے ہوئے تھے سب نے میری ذمہ داری لگا دی تو میں نے کہا کہ وہ اتنی کنکریوں ایک ایک کر کے میں کتنی ماروں گا یعنی بیالیس پینتالیس وہاں تو آپ کو معلوم ہے سات مارنے تک سر کو کئی مرتبہ آواز آتی ہے کہ پیچھے سے کسی نے کچھ کیا ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ایک ایک کر کے ساری ساری پھینک دی تو اگر کوئی ایک سے زیادہ کنکریوں اکٹھی پھینک دے تو وہ رمی شمار نہیں ہوگی وہ ایک شمار ہوگی جو اس میں پچاس گئی ہیں لیکن ایک شمار ہوگی کیونکہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ ایک رمی ہے اب یہ ساتھ کرنی ہے آپ نے اگر کسی نے کٹھی ڈال دیں تو وہ شمار نہیں ہوں گی جب شمار نہیں ہوں گی تو فیدہ نہیں ہے اس پہ لازمی ہے کہ وہ ان کی طرف سے اپنی طرف سے اس کو ذمہ داری چونکہ لگا دی گئی ہے لہٰذا یہ ان کی طرف سے روزے رکھے یا قربانیاں کرے تو بہرحال یہ کہ محرم شرط نہیں ہے کوئی بھی کسی طرف سے قربانی کرنی ہے تو اگر کسی نے وہ ٹوکنوں یا نہ لیئے وہیں بات ختم خود جا کے منہر پر خود قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہاں بھی اپنے ہاتھ سے عورتیں بھی زبا کر سکتی ہیں لیکن عورتیں اپنی طرف سے اپنے ہاتھ سے زبا کرنے کی زید آج کل نہ کریں تو اچھا ہے کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں جانور تو اوپر نیچے پڑے ہوئے ہوتے ہی ہیں زبا کر کے لوگ پھینکے چلے جا رہے ہیں اوپر سے گزر گزر کے زندہ جانور تک پہنچنا پڑتا ہے جانوروں کے اوپر سے گزر کا راستہ ہی کوئی نہیں ہوتا جہاں دیکھا چھوری پھیوری اور نکل کے آگئے کیونکہ گوشت تو کوئی اٹھا تھا نہیں تو ایسے میں خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے زبا کرنے کی زید نہ کریں کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ اس کی وائف تھی دونوں نوجوان تھے خاتون تھوڑی پڑی لکھی جو انہوں نے کہا کہ عورت خود بھی زبا کر سکتی ہے میں خود جاؤں گی وہ کوئی برخال وہاں جا کے رس میں ادھر ادھر ہو گئیں بھول گئیں اور پڑی لکھی تھیں بہت دیر پریشان رہ رہ کر پولیس والوں سے پوچھ اس سے پوچھ ایسے پوچھ بڑی مشکل کے ساتھ وہ واپس پہنچی تو اس طرح کی مشکلات میں جگہوں پر کسی دوسرے کی ذمت لگا دیں اور اگر کسی اچھے وقت میں جائیں تو رمی خود اپنے آج سے کر لیں وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیخ چنگار بڑی زور زور کی عورتوں کی خاص طور پر چیخیں سننے کو ملتی ہیں تو وہ کمزور عورتیں چلی جاتی ہیں وہاں سے دکمپیل اتنی ہوتی ہے پیچھے سے آگے آگے سے پیچھے درمیان میں جو فس گیا وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے وہاں تو بڑے بڑے ڈیل ڈول والے لوگوں کو گرتے پرتے دیکھا گیا بلکہ کچھ سال پہلے دوبائی سے ایک صاحب آئے تھے ان دنوں میں وہی تھا تو وہ فوت ہی ہو گئے تھے جمرات پر فوت ہو گئے تھے یہ جو حادثوں میں فوت ہوتے ہیں وہ نہیں رش میں آ کر گر کے کہیں اور مسئلے گئے تو وہ رمی کرنے کے لیے بھی اگر عورتیں کرنا چاہیں تو وقت مناسب دیکھیں تھوڑا لیٹ کر لیں اور بہتر ہے کہ کسی کو اپنی طرف سے وقالت دے دیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ کسی کو طاقت سے زیادہ کسی بات کی مجبوری نہیں ڈالتا یہ حکم دیا ہے رمی کرو لیکن چونکہ وکیل بنانے کی گنجائش یہاں موجود ہے رمی کسی کی طرف سے کروالیں اور اسی طرح جانور کو زبا بھی کسی طرف سے کروائے جا سکتا ہے تمتو میں ایک تواف اور ایک صحیح عمرہ کی ایک تواف اور ایک صحیح حج کی اور تیسرا تواف ہے تواف ودا وہ سب کے لئے ہیں وہ تمتو والے کے لئے بھی افراد والے کے لئے بھی اس کا معنی یہ ہوا کہ افراد والا دو تواف اور ایک صحیح کرے گا ایک تواف افاظہ ایک تواف ودا کران والا دو تواف اور ایک صحیح کرے گا اس کا ایک حج کا تواف ایک صحیح اور ایک عمرہ کا تواف یہ اور جائز ہے کہ تمتو قرآن والا صرف ایک تواف اور ایک سعی پر کفائد کر لے اور دوسرا تواف کا ہوگا تواف ودا اور تمتو والے کو تین تواف اور دو سعی کم از کم کرنا پڑتی ہیں یعنی تمتو کا سواب زیادہ ہے افضل زیادہ ہے آسان ہے لیکن ساتھی اس طرح ایک مشکل بھی ہے کہ اس کو ایک سعی دوسروں سے زیادہ کرنی پڑتی ہے اور ایک تواف بھی اس کا دوسروں سے بڑھ جاتا ہے اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے کہ مجھے جہاں بھی کچھ خوف ہوا تو میں وہیں سے واپس لوٹ آوں گی تو وہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے چونکہ باقاعدہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ میں میری طبیعت کچھ ایسی ہے میں بیمار ہوں یعنی مجھے شکایت ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حج کا احرام باندھوں اور میں نہ کر پاؤں تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ اپنے جس وقت احرام باندھو اور تلویہ کہنا شروع کرو تو شروع میں یہ کہلو اللہم محلی حیثو حبستانی اے اللہ میں وہیں حلال ہو جاؤں گی وہیں اپنا احرام اتار دوں گی جہاں مجھے تو نے روک لیا یعنی جہاں مجھے وہ بیماری ہوئی بیماری کا دورہ ہوا یا میری مجبوری بنی میں وہیں احرام کھول دوں گی اگر اس نے یہ لفظ کہہ کر احرام باندھا جہاں بھی وہ ایسا ہو جائے وہ وہیں احرام کھول دے اس پہ کسی قسم بھی نہیں ہوگا جو گزر گئے ہیں ان کے لئے حج بدل کیا جا سکتا ہے اور اگر کوئی فرض ادا کر چکا ہے اور اس نے نفل طور پر کسی کو حج بدل کروانا ہے تو بھی جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جو حج بدل کرے وہ پہلے اپنا حج کیے ہوئے ہو اگر کسی نے اپنا حج بھی نہیں کیا تو وہ حج بدل نہ کرے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سنا شہابی ہیں کیا رہے ہیں اللہم لبیکا ان شبرما اے اللہ میں شبرما کی طرف سے حج کرنے آیا ہوں آپ نے پوچھا وہ کون ہے کہا میرا بھائی یا کوئی عزیز ہے فرمایا اپنا حج کر چکے ہو وہ کہتے ہیں نہیں فرمایا حج ان نفسک ثم حج ان شبرما پہلے اپنا حج کرو اس کے بعد شبرما کا حج کرنا تو اس حدیث کی روح سے اہل علم میں لکھا ہے کہ جو آدمی کسی کی طرف سے حج بدل کرنا چاہے وہ پہلے اپنا حج کر لے فارغ ہو لے اس کے بعد کسی دوسرے موقع پر کسی کی طرف سے حج کرے وہ جس حج کی نیت کرے گا اسی کے مطابق قرآن کرے تمتو کرے تو قربانی ضروری ہے مفرد کرے تو قربانی نہیں ہے اور اگر کسی نے مطلق کسی کو کہا کہ بھائی حج کر لو میری طرف سے میں آپ کو خرچہ دیتا ہوں مطلق کہا خرچہ میں دوں گا اس نے خرچہ دے بھی دیا اور یہ حج کرے تو پھر اسے چاہیے کہ اس خرچے کے حساب سے افضل ترین شکل یعنی حج تمتو یا کم از کم کران کرے یہ نہ کرے کہ تین چار سو ریال قربانی کے بچانے کے لیے مفرد کر لے کہ چلو یہ بھی بچ ہی جائیں اس نے چونکہ کھلے پیسے دیئے ہیں لہٰذا کھلا پیسہ جو ہے وہ خرچ کرے آلکہ شکل اگر کوئی تھیلی یا بیگ وغیرہ استعمال کرنا چاہتا ہے جس میں کرنسی موبائل چشمے وغیرہ ڈالتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے چشمہ گھڑی اور بیلٹ یہ جو بیلٹ ہے اور اسی طرح زیورات ہیں عورتوں کے ان میں سے کسی چیز کے استعمال میں کوئی ممانت نہیں ہے سیلی ہوئی تھیلی میں کوئی حرج نہیں سیلا ہوا لباس پہننا منع ہے سیلی ہوئی تھیلی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ بیلٹ جو ہیں وہ بھی سیلے ہوئے ہوتے ہیں باقیادہ سلائی نظر آ رہی ہیں اگر کوئی الگ سے تھیلی ایسی تھوڑا بڑا بیگ آج کل ایک بیلٹ میں بیگ بھی آ رہا ہے اگر اس کو رکھتے ہیں تو اس میں سلائی لگی ہوئی ہوتی ہے بیلٹ یا کوئی بیگ یا کوئی پرس وغیرہ یہ لباس تو شمار نہیں ہوتا ضرورت کے تحت ان چیزوں کو رکھا جا سکتا ہے لیکن لباس وہ پہننا منع ہے جو جسم کے مطابق سلہ ہوا ایک سویٹر ہے میں فتوہ ایک پڑ رہا تھا سویٹر ہے اس میں سلائی کوئی نہیں پورے کا پورا سویٹر جو ہے مشین نے اس انداز سے بنایا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی داگہ سارے سویٹر میں استعمال ہوا ہے کوئی سلائی وغیرہ نہیں ہے لیکن بازو بنے ہوئے ہیں کمر بنی ہوئی ہے پیٹس کا حصہ سارے مکمل اس کی بنیان کی شکل ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے بنیان کرتا جیکٹ ابھی سردی ہے آج کل سردی ہوگی اگر کسی نے احرام کے اوپر کمبل اور لیا تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر کہے کہ جیکٹ بھی پہل لیتے ہیں کمبل سے بھی چھوٹی ہے تو وہ چونکہ جسم کے برابر سلی ہوتی ہے بازو بنے ہوئے ہیں نیچے بنا ہوا ہے کالر ہے تو اس کا استعمال بنا ہے اگر کمبل میں اپنے آپ کو پیڑ لیتا ہے تھوڑی تک ناک تک موہ تک حتیٰ کے پیشانی تک بھی لے لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں سر کو ڈام کر رکھے اگر احرام کو پن وغیرہ لگاتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے بچہ چھوٹا ہے حتیٰ کے بڑوں نے پن لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ بار بار سنبھالنے سیدھا کرنے کی وجہ یہاں پن لگا دی تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے عورتیں سویٹر پہن سکتی ہیں عورتوں کے لیے اپنے ہاتھوں پر دستانیں پہننا منع ہے وہ جرابیں پہن سکتی ہیں مردوں کے لیے جرابیں پہننا منع ہے اور دستانیں مردوں پہنتے ہی نہیں ہیں ایسے موقع پر عورتیں نقاب نہ باندیں اور دستانیں نہ پہنیں یہ دو چیزیں اور مرد جو ہیں وہ ایسی جرابیں یا ایسے موزے نہ پہنیں جو ٹخنوں سے اوپر آتے ہوں ظاہرہ کہ ہماری جرابیں وغیرہ ٹخنوں سے اوپر آتی ہیں ان کا استعمال مردوں کے لیے منع ہے عورتیں جرابیں پہن سکتی ہیں وہ دستانیں نہ پہنیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق کتا فرمائے جو لوگ حج پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور صحیح طریقہ سے حج ادا کرنے کی توفیق کتا فرمائے اور جن لوگوں نے حج نہیں کیا اللہ رب العزتون سب کو حج کرنے کی توفیق کتا فرمائے جو کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے حج قبول فرمائے